کلرک کا بیٹا حمزہ یوسف سکوٹلینڈ کے پہلے مسلمان پاکستانی نزاد وزیراعظم بن گئے ان کا خاندان انیس سو ساٹھ میں سکوٹلینڈ نقل مکانی کر گیا تھا ان کے والد وہاں بطور اکاؤنٹنٹ کام کرتے تھے یعنی ایک متوسط مالی حیثیت کی حامل شخص تھے حمزہ یوسف نے سیاسیات میں ماسٹرز کیا اور سیاست کو ہی بطور کیریئر منتخب کرتے ہوئے سکوٹلینڈ کے پہلے مسلمان پارلیمنٹیرین رشید احمد کے سیاسی نائب کے طور پر کام شروع کیا اس کے بعد مختلف سیاست دانوں کی نیابت کرتے ہوئے اور پھر سیاسی عہدوں سے ہوتے ہوئے آج اس عالی مقام پر پہنچ گئے حمزہ یوسف کی یہ جدو جہد اور اس جدو جہد کے بعد حاصل کی گئی کامیابی پاکستانی عوام کے سامنے سوالات اٹھاتی ہے کیا اگر حمزہ یوسف پاکستان کا شہری ہوتا تو وہ پاکستان کا وزیرعظم بن سکتا تھا کیا پاکستان میں کسی اکاؤنٹ کا بیٹا تو دور کی بات کوئی عام ایم اے نے بھی وزیرعظم بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے جواب ہے نہیں کیونکہ پاکستان کا سیاسی نظام جمہوریت کی وجہے ملوکیت پر مبنی ہے اس پر سودہ سیاسی نظام کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں غلامانہ ذہنیت راست ہو چکی ہے یہ قوم جس کو قوم کہتے ہوئے بھی دس مرتبہ سوچنا پڑتا ہے خود کو غلام ابن غلام تصور کرتی ہے اور اپنے کسی نہ کسی انداتا کو خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا آقا اور اپنی کم مائیگی کو خدا کی دین قرار دے کر مطمئن رہتی ہے یہ خود کو غلامی اور جی حضوری کے لیے پیدا شدہ مخلوق سمجھتی ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے لوگ اپنے انداتا سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتے کہ تم ہی کیوں تم میں اور تمہاری نسل میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم ہی ہماری تقدیروں کے فیصلے کرو گے تم ہی ہمارے سر پر مسلط رہو گے آخر کب تک ہم خدمتگار اور تم مخدوم رہو گے کب عام عوام میں سے بھی کوئی قابل ذہین اور مہنتی شخص اس ملک کی باگدور سنبھال سکے گا کب ایک کسان مزدور معمولی ملازم کا بیٹا بھی اپنی قابلیت اور محنت کے بلبوتے پر اس ملک اس قوم کی ناخدائی کا خواب دیکھ سکے گا کب بے شمار بے سمر آئینی ترمیموں کے دھگوصلوں کے بعد ایک ایسی ترمیم بھی آئین میں شامل ہوگی جس میں ایک شخص ایک خاندان ایک نسل کی اجارہ داری کے خاتمے کی نوید ہو جس میں کسی سیاسی جماعت کو بھی جمہوری اقتدار اپنانے پر مجبور کیا جائے گا جس میں وڈیروں جاگے داروں اور سنتکاروں کے ذاتی مفادات پر ٹکی سیاست کو لگام دی جائے گی یہ سوال نہ ہونے کی وجہ سے ہی چند سیاسی اجارہ داروں نے پاکستانی سیاست کو اپنا خاندانی اکھاڑا بنا رکھا ہے ان کے بچے ہی ان کے بعد اس ملک کے سیاہ سفید کے مالک مقرر ہوتے ہیں اور ان کے بعد ان کے پوتے اور نواسے یہ وراست سنبھال لیتے ہیں یورپ نے تو صدیوں پہلے ریاست پر نسلی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا تھا اور اسی کا سمر ہے کہ آج انگلینڈ میں ریشی سوناک سکاٹلینڈ میں حمزہ یوسف اور ماضی قریب میں امریکہ میں باراک اوباما جیسے متوسط طبقے کے لوگ ملک کے سب سے عالی عہدوں تک پہنچ بائے کیا حمزہ یوسف کی تکرری نے کسی پاکستانی کے ذہن میں یہ سوالات پیدا کیے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی مستقبل میں سکاٹلینڈ یا انگلینڈ کی طرح کسی مزدور یا ملازم کا بیٹا اپنی قابلیت اور جد و جہد کے بل پر سربرا حکومت ہوگا اور اگر سکاٹلینڈ میں ہونے والی اس تکرری نے ایسے کسی جذبے یا خواہش کو نہیں اُبھارا تو ہم جس تاریخ رات میں سفر کر رہے ہیں یہ تاریخی ہمیں گمنامی کے گڑھے میں پھینک دے گی اور پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں